جس میں آپ اپنی شخصیت کی توسیع کرتے ہیں جس میں آپ کا انداز آپ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے متعلق آپ اپنے خیالات رکھتے ہیں اور اپنی شخصیت کو پیش کرنے کے لیے بہترین موقع ہے جشن منائیں جو آپ کو مختلف بناتا ہے اور اپنے لباس کو اس کی آقاسی کرنے دیں چاہے وہ بولڈ پنٹرن غیر روایتی کٹس یا نرالہ لبازمات ہو اپنی پسند کی چیزوں سے باز نہ آئیں ان کا ضرور تجربہ کریں اور ان کو اپنانے میں بھی کسی قسم کی ہچ کچٹا ہاتھ محسوس نہ کریں مطنوں ذریع سے الہم حاصل کریں مختلف جگہوں پر فیشن کی ترغیب تلاش کریں بشمول آرس، محسوس کی، موسیقی، فطرت اور مختلف ثقافتیں یہ انتخابی، مقص، منفرد خیالات کو جنم دے سکتا ہے جنہیں آپ اپنے انداز میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو بلا خوف و جھجک اس کا تجربہ کریں فیصلے کے خوف کے بغیر نئے امتزاجات طرزیں اور جانات ازمائیں فیشن کے کچھ انتہائی مشہور بیانات ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے مختلف ہونے کی حمد کی بیان کے ٹکڑوں میں سرمایہ کری کریں ایسے ٹکڑوں کی تلاش کریں جو آپ کے ساتھ نمائی ہوں اور آپ کے ساتھ گنجیں چاہے یہ وینٹیج جیکٹ ہو جو کہ ہاتھ سے تیار کردہ ہو لوازمات یا حسب ضرورت جوتوں کا بیان کرنے کے ٹکڑے آپ کے منفرد انداز کا سنگے بنیاد ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی علماری کو بھی حسب ضرورت بنائیں جس میں اپنے لباس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں اس میں ڈیو پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہیں جیسے جیکٹس پر پیج سلائی کرنا پیشان کنگی جینز یا جوتے یا پیٹننگ حسب ضرورت اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے ٹکڑے واقعی ایک قسم کے ہیں بانی اور لو فیشن کو مکس کریں آلہ درجہ کے ڈیزائنز ایٹمز کو زیادہ سستی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسی شکل بنائیں جو آپ کی منفرد ہو اس مرکو نتیجے میں ایک تازہ اور جدید انداز ہو سکتا ہے اپنی جبلت پر بروسہ رکھیں جب فیشن کی بات آتی ہے تو آپ کی بصیرت ایک توقعت رہنما ہے اگر کوئی چیز صحیح محسوس ہوتی ہے تو آپ کو احتماد محسوس کرتی ہے تو اسے پہنے آپ کا احتماد آپ کی انفرادیت کو بڑھا دے گا اپنے لباس کا اپنے لباس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں اس میں ڈیو پروجیکٹ شامل ہو سکتے ہیں جیسے جیکٹ پر سلائی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی اپنے لباس کا استعمال اس بارے میں کہانی بنانے کے لیے کہ آپ کون ہیں چاہے یہ ثقافتی ورسہ ذاتی تجربات یا مسقبل کی خواہشات کے ذریعے ہو اپنے انداز کو اپنے سفر کو بیان کرنے دیں قوانین کو توڑنا فیشن کے اصولوں کا مطلب توڑنا ہے روایاتی رہنما خطوط کے ذریعے محدود نہ رہیں اگر وہ آپ کے ساتھ گونج نہیں کرتے ہیں اپنے اصول خود بنائیں اور اپنے راستے پر چلیں منفرد فیشن پہننے کا سب سے اہم پہلو اس کے مالک ہونے کا احتماد ہے جب آپ اپنے پہنے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو دوسرے اس احتماد کو دیکھیں گے اور آپ کے منفرد انداز کی طرف راغب ہوں گے یہ بات ذہنشی کر لیں کہ فیشن ایک ذاتی سفر ہے اور آپ کا انداز آپ کا عقاس ہونا چاہیے سب سے زیادہ یادگار اور اثر انگیز پیشن اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو خود غر معذرت خواہ ہوں لہذا مزہ کریں تجربہ کریں اور اپنی انفرادیت کو فخر کے ساتھ قبول کریں اور کسی قسم کی ہچکی چاہت کبھی محسوس مت کی دئے گا کیونکہ فیشن آپ کے لئے ایک ورسہ ہے آپ کی شخصیت کو بھرنے کے لئے ایک بہتری ٹکڑا ہے اگر آپ اپنے انداز کے ساتھ تجربہ کرنے کے لئے آئے ہیں تو چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ شروع کریں منفرد لوازمات شامل کرنے کی کوشش کریں یا اپنے لباس میں بورٹس پیس شامل کریں اہستہ اہستہ آپ بہر کھڑے ہونے میں زیادہ عرام دے ہو جائیں گے ڈیو حسب ضرورت ڈیو پیروجیکٹ کے ذریعے اپنے کپڑوں کو ذاتی بنائیں یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے جتنا کہ ڈیو جیکٹ میں پیچ یا کڑھائی شامل کرنا یا اتنا ہی پچیدہ ہو سکتا ہے جتنا کہ کسی سیج پیس پر دوبارہ کام کرنا اپنی مرضی کے مطابق لباس فطری طور پر منفرد ہے مکس ایڈ میچ مختلف شیلوں نمونوں اور رنگوں کو ملانے سے نہ گبرائیں غیر متوقع اناثر کا مجموعہ ایک ایسی شکل بنا سکتا ہے جو واضح طور پر آپ کی ہو وسیج اور کافیت شعاری کے سٹورز کو ایک قسم کے ٹکڑوں کے لئے دریافت کریں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے ان دکانوں میں اکثر انوکھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی علماری میں ایک خاص ٹچ ڈال سکتی ہیں ایک دستخطی ٹکڑا یا سٹائل اناثر تیارے کریں جو آپ کی علماری میں اہم بن جائے اور یہ مخصوص قسم کے لوازمات ایک خاص رنگ یا بار بار چلنے والا پیٹرن ہو سکتا ہے انفرادیت کو گلے لگائیں آپ کا انداز خود اظہار کی ایک شکل ہے بہر کھڑے ہونے اور مختلف ہونے سے نہ گبرائیں سب سے زیادہ یادکار فیشن اکثر ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو منفرد ہونے کی ہمت کرتے ہیں تو آپ گھر میں رہ کر فیشن کا ایڈیاز لگا سکتے ہیں اور جب بھی آپ کہیں فیکشن پر جانے کے لئے تیار ہوں تو ایسے معاقبے میں ایسے تجربات بالکل نہ کریں جس سے آپ حوصلہ ہار جائیں لہذا گھن رہ کر تجربات کریں اور ان کو اپنائیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اپنے ریسے ضرور اقع کیجئے گا کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کون سی چیز پسند کی ہے کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور اور آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں ہمیں اس سے بھی ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ہم آپ کے لیے آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو لا سکیں تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی برائے کرم ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک بہت آسانی پہنس سکے تو دوستو اس وقت تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے آڈیاز کے ساتھ اور نئے خیالات کے ساتھ اس وقت تک آپ کا بہت شکریہ تو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں اور اسے شیئر بی دروڑ جیگا شکریہ